مرحبا جرکم اللہ مرحبا جرکم منا سیدہ اے اے میار چاندہ مہائدہ میں بسم اللہ کرام بھائی جان وڑی مہربانی تیس کمی نے پوچھے کیوں لتھیان علی زین اللہ پہ دین فرمایا ویران دیاں لاشانڈی ٹھیانے اور رومنہ چاندیاں قدی تاریخ ہے چیسی دوجی مثال نہ سنی ہو سی نہ پھر سن سیں امام فرمایا رونا چاندیاں تے قاتلہ دے ساڈے کول ٹیم کوئی دے عیسیٰ کے ٹیم کوئی نہیں اوہ کوج فاصلے تھے رد ویہاتھ آلیہ بلند کیتے علی زین اللہ بیدین میرے لال انہوں آکھ میں نہ دیاں اجازتاں دی مہتا آج نہیں اگر میں اپنے اختیارات استعمال کرنا انہوں نے تھا ہی زمین نگل جاوے اے نہ دی فوج تھا ہی مکا سک دیاں مگر اللہ دا دین بچاون وستے میرا وعدہ میں شام ویساں پر ہیک دفعہ حسین نم مل کے ویساں آلیہ کھے بیران نم مل کے ویساں ایک دستہ فوج دا او دا سر بلا سالار اگے ودیے تلوار بائر کٹ کے آدھے ابن سعاد لانتی ہیا کر اونا تیرے تو کھانا نہیں مگیا اونا پانی نہیں مگیا اونا بر کے نہیں مگے مگدیاں تے روون پہ یان روون دے وگرنا میری فوج دا دستہ تیری فوج تے حملہ کر سی فوج دی حل چل دے خطرے توے بگائرہ تھا اس کے آدھے اچھا وقت تھوڑا ہے صرف ہیک وین دی جازہ آفرین مرحبا جرکم اللہ میں بسم اللہ کرا اس آگے ہیک وین سجاد جو بولن لگن آلیہ آدھین اچھا نہ بول تم بول دیں تیری کانڈ تے ظلم کر دیں تے میں محافظہ امامت ہوں ایک وین انج کرساں قیامت تک شریف آن دیاں نسلاں میرے حسین روون دیاں راسین بینہ بیٹھی لاشتے تے وات اٹھی نہیں اٹھائی گئی میں پھیرا کھانت ایک دفعہ ہے پھر جگرو دل نو لگی ہے تو اڈی ہائے ہانج لڑ پئی ہے میری بھی بین لاشتو اٹھی نہیں آفرین مرحبا اٹھائی گئی اللہ نہ کرے اللہ کسے نو منظر میں بھائی جان دوت رہے دن توں جوان جنازے میرا سید آئی بھائی آئی میرا بچ پندہ کلاس فیلو آئی جوان آئی کالک ماتمی آئی میرے وطندہ جوان آئی دنیا تو ٹرین اللہ کسے نو جوان دی موت نہ بھی کھاوے بہن نو پتہ لگ جائے نا میرا جوان بھرا ٹور گیا بابا جی جی دی آواز گھار دے وچ رہن لے مردہ نہ سنی ہووے او دی وین بار دے لوگ سن دن جتنی دیر بھین لاشت روندی روے کوئی روکدہ نہیں ازاد پیر میں وے کھے چاچا جی اللہ کسے نو کیم جی یہ منظر نہ بکھاوے او ویلا بڑا اوکھ ہوندے جدہ بھینہ دے سامنے بھرا دا جنازہ چویوے چار پائی نو کابو کر کے پلنگ نبکے منتہ کرن لگ ویندیاں نا لے جاؤ ساڑے ویر نہیں ولنا تھوڑی دیر راج کے رومن دےو اس واپس کوئی نہیں آنا پھر بھائی جان چوری صاحب جھنک کوئی نہیں دیندہ بہنہ نو پیار نال بہا کے جنازے لے کے ٹور ویندین او سطرے جیسے ج ملک تے ہر مومن نو مولا ہائی دی خیرات اتا کردین جنازے ٹور ویندین بہنہ بہ ویندین جنازے اٹھ ویندین بہنہ بہ ویندین جنازے چویوے ویندین بہنہ بہ ویندین کائناتے چھے ہکا مثال کربلا جتھے جنازے پہ رہے تے بہنہ ٹور پئیان مرحبا بھائی مرحبا بھائی عجرکم اللہ میں بسم اللہ کراں جنازے بیران دے بے کفن پہ رہے تے بہنہ ٹور پئیان جنازے پہ رہے بھائی بھائی بہنہ ٹور پئیان آن چاڑ اوٹ سیزادہ بابا جی ماف کرنا مرشدی ماف کرنا آن چاڑ اٹھ کنو آدم اٹھ دی خاصیت ایک صفتے بیٹا او دی خاص عمر ہے وہ پوری نہ ہوئے او کانڈتے بوجھ برداشت نہیں کردہ کسے انو سوار کرو ایسیاں حرکتاں کردہ ہے جو سوار گر جاوے آلیا دی سواری واسطے او اٹھ لے آئے نا جنہ دی عمر تھوڑی آئی جس اٹھتے آلیا سوار ہونا ہی اس اٹھ باقی اٹھا نال کوئی گال کی تھی تے ہیوان روپ ہے آلیا پیادین علی زین العابدین وقت دے امام ہو ہر جنس دی زبان سمجھ دے ہو دس ہونا اس اٹھ کیاک ہے جو سارے روپ ہیں فرمایا اما مسلمانہ نہیں سنجاتا ہوں نا دی مرضی ہیوانیں باقی اٹھا نو پیادے تو ان شامی جتنا مار دے روانا تیز نہیں بجنا ساڑی کانڈتے علی دیا امان دیا پلیا دیا سوار مرحبا مرحبا عجرکم اللہ عجرکم منہ سیدہ اللہ توڑا بھلا کرے بھائی الحمدللہ رب العالمین پھر بابا جی سردار اٹھ روانا ہوئے تے آلیا سین روایت دا مزاج دست دے بابا جی جو اس وقت مخدومہ دی سواری دو پھرامہ دی لاشان دے درمیان یعنی جتھے آج بین الحرمین اٹھے آلیا دا اٹھائی جو روایت اللہ پیادے سجی ڈٹھا تا حسین خبے ویکھے اتاباس میں اٹھے مجوان جو نوہ پڑیے مگر میرا دل لے دے تو پہلے میں توڑے حکم دی تعمیل اس بزرگان دا ایک وین کر کے جاما آلیا ایک پاسے ڈٹھا ہے حسین دوجہ پاسے ڈٹھا ہے کئی حسیاں تکسیم باس اوہ ماتمیاں زاداروں توڑے ہیک وین آئی ہیک نو تا مل کے ٹوری آئی جدہ دوجہ بھرا دی لاشت نگاہ پائی ٹوردے اوٹ ٹوردے ہاتھ ودا کے بیٹھی آدھی یہ آنے در گئی آئی اساو جڑ گئے آئے کہ تھے آن کے دے رے لائنی اٹھی ویکھتا سائی اوہ تیڑیاں پھینہ دے ہاتھ کی میں امات بدائنی جانج چاڑ پائی آفرین مرحباز رکمل لائے حقائبات امنا آلیا وین کی تیتے باس دے ٹکڑے تڑپن لگ گئے آزی شہیدہ چون شہیدے جیدہ سار نیزے تے نائی کیا سمجھن دی باتے بچ دے رہی چاچا جی حضرت عباس بابا جی حاشمی جو آنا چوہو شہید جنہ دا سارائی کپڑے دی گٹھڑی ہے چھے علماء اوزاکرین دل نا دکھانوان دی وجہ توا دن جو نیزے تے سوار نائی ہوندہ کھلے وال نظر ہندیا میں اکین آل پڑی ہے گرز لگن دے بعد اس کابل نائی ریا جو نیزے تے سوار ہوندہ گھوڑے دی گردن نالائی سار بھینڈ سادمارین اجڑ کے پیشام وینیا میں رسیاں پائی کلیا غازی گھوڑے نو حکم دیتا ہے او سوٹ دے نیڑے جا جی دے تے میرا فضل سوارے دھوڑ دویا گھوڑا اوٹ دے قریب آیا ہے گٹھڑی اے چباس دا سار تڑ پی آئے تے پتر نو پیادن میں کوں فضال دسا جدہ لٹی ہے دراد ستائی میں کوں حق لیں دیں دی ہائی ہائی ہوسل نال بی جان چہرے دا پرسا کرنال ازادار بڑے ہوسل نال سادمارین گھوڑی پی آئے دن میں کوں فضال دسا بی جان حسل دے کے بٹھا لگنا چہرے دا رنگ بدل گیا ماتم گر گر گی بھلا ہو بس جدہ لٹی ہے اگلا سوال حق لیں ہائے میں تکو سے گیا ہم توں جیندہ کیوں زخم یہ ظہار آ جائی کیوں نہیں چادر بچوائی میں صدقے بھائی میں ہوسل نال بھٹھائر 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 اے دے بدلے چونکہ وقت اعزان ہو گیا منٹ ایک رہ گیا تے میں سلام کرنے بدہ ہاتھ نال بابا جی غازی سوال کی تین فضل میں جے ماریا گیا ہم توں تے موجود آئیں اوہ زخمی کیوں انتیں پرکے کیوں نہیں بچوائے شام گریبان دا حال سنیں دے رو رو کے فضل پیادن کے دسامات دی ملے را چاندی حباب اکر میں لاشتائی پہنچا آیا چھہر بھائی چھہر بھائی میں بسم اللہ گرہ آتھ یا اللہ دی تے سبھی واسطے یا مظلوم دے ماتوں واسطے حکم کرے کرو بار بار پڑھ دے رویے دی ملے را چاندی حباب اکر ملے را چاندی حباب اکر ایک واری واتھ تاکھو سینے تے سمان دی آ دی آئی اوہ آ دی آئی میں بابے کول مجھنا ہے میں لاشتائی اوہ جتاں واپس والے آمکتل کہیں سارتے چادر نائی میں سر آمیچ خاک میرے والدے تاہی لٹیے گئے آیا ملے جتاں واپس والے آہ gallہ موسیقی